موسیقی 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 چلانے کی جازت دے دی جائے گی مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو کی وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صوبے میں جنوری کے آغاز سے برکی سکوٹر چلانے کی جازت دے دی جائے گی اس پانچ سالہ پائلیٹ پروگرام کے تحت سولہ سال سے زائد عمر کے افراد سکوٹر چلا سکیں گے آنٹیریو میں سڑکوں پر یہ سکوٹر نظر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے لیکن اس پر سوار ہونا غیر قانونی تھا کیونکہ وہ سرکاری حفاظت کے معیار پر پورا نہیں اترتے تاہم وزیر برائیٹ ٹرانسپورٹ کیارولین مولرونے نے کہا ہے کہ اب یہ تبدیل ہونے والا ہے آنٹیریو کا ای سکوٹر منصوبہ کاروباروں کو وسط دینے مقامی معیشت کو خوشحال بنانے اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مزید مواقع پیش کرے گا اسکوٹر میں گھنٹی یا ہورن لگانا لازمی ہوگا اور ڈرابر ہیلمٹ استعمال کریں گے پرگرام کے تحت سیفٹی کے صورتحال کو جانچا جائے گا آنٹیریو کا ای سکوٹر سسٹم بائک شیئر ٹورنٹو کی طرح کام کرے گا جسے ایک ایپ کے ذریعے استعمال کیا جا سکے گا عراق میں دو ماہ سجاری مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف پر تشدد اتجاج میں آپ تک چار سو سے زائد افراد حلاق اور سیکڑوں زخمی ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں سرپورٹ میں عراق میں دو ماہ سجاری پر تشدد اتجاج میں چار سو سے زائد حلاقتوں کے بعد بالاخر عراقی وزیر آزم عادل المہدی نے استفادہ دینے کا فیصلہ کر لیا عراق میں دو ماہ سجاری مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف پر تشدد اتجاج میں آپ تک چار سو سے زائد افراد حلاق اور سیکڑوں زخمی ہو گر چکے ہیں عراق میں رواسالیہ کا مکتوبر کو دارالحکومت بغداد اور جنوبی شہروں میں اتجاج شروع ہوا تھا پولیس کی جانب سے بغداد کے تحریر اسکوائر اور دیگر شہروں میں مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق ہوئے مظاہرین کی حلاقتوں کے بعد اگلے روز اتجاج کا دائرہ وسیح ہو کر ملک کے دیگر شہروں میں بھی پھیل گیا اس دوران صدر تحریک کے سربراں مقتدی الصدر نے مظاہرین کی حماعت اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تین اکتوبر کو بغداد اور دیگر شہروں میں ایکرفیو کے باوجود ہزاروں مظاہرین نے سڑکیں بند کر دیں اور ٹرائروں کو نظر آتش کیا اتجاج کے بعد ذراکی وزیر آزم نے اصلاحات تیز کرنے کا اعلان کیا لیکن مظاہرین پر وحشیانہ تشدد اور حلاقتوں کے بعد سیاسی اور مذہبی رہنما مقتدی الصدر نے حکومت سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا چھے اکتوبر کو ایک بار پھر کابینہ نے اصلاحات کی یقین دہانی کرائی تاہم دو ہفتوں بعد چوبیس اکتوبر کو ایک بار پھر اس وقت پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا جب عادل المہدی کی حکومت نے ایک سال پورا کیا مظاہرین نے مختلف شہروں میں سرکاری اور سیکیورٹی فورسز کی امارتوں اور دفاتے پر قبضہ کر لیا جس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئیں پور تشدد مظاہروں کے بعد 28 اکتوبر کو تلبہ سکول کے بچوں اور پروفیسز نے بغداد اور دیگر شہروں میں احتجواجی مظاہرے کیے جس کے بعد صدر برہم سالے نے قبل اس وقت انتخابات کرائے اور وزیر آزم کے استیفے کا اندیا دیا فرانسیسی صدر ایمانویل مہخواں کے ایک حالیہ بیان کے جواب میں ترک صدر طیب اردگان نے انہیں مردہ دماغ قرار دی دیا ہے مزید چاندے ہیں سپورٹ میں فرانسیسی صدر ایمانویل مہخواں کے ایک حالیہ بیان کے جواب میں ترک صدر طیب اردگان نے انہیں مردہ دماغ قرار دیا ہے قبل ازاں فرانسیسی صدر نے ایک انٹریو میں شام کے حوالے سے ترکی پر تنقید کرتے ہوئے اس کی حکمت عملی کو اہمکانہ کہا تھا جبکہ نیٹو کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ شمالی اقیانوس کے ممالک کی یہ تنظیم مر رہی ہے اور اس کے رکن ممالک میں باہمی تاو ان کا شدید فقدان ہے اس کے برعکس میخوا کا کہنا تھا کہ یورپی ممالک کو ایک نئے اور بہتر فوجی اتحاد کی ضرورت ہے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے ترک صدر طیب اردگان نے کہا کہ نیٹو کے بارے میں ممالک کا بیان ان کی ستائی اور بیمار سوچ کو ظاہر کرتا ہے فرانسیسی صدر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا موئنہ کرائیں کہ کہیں وہ خود ہی مردہ دماغ تو نہیں اردگان نے سخت الفاظ میں ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا تیب اردگان کے اس بیان پر فرانس نے شدید اتجاج کرتے ہوئے اسے فرانسیسی صدر کی توہین قرار دیا ہے پیرس میں دائمنات اور سفارتکار کو فرانسیسی وزارت خارجہ میں طلب کر کے اتجاجی مراصلہ دیا گیا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی صدر محوان نے کہا وہ ایک بیان اور سرکاری باقف تھا جبکہ اردگان نے اس کا جواب توہین آمیز الفاظ سے دیا ہے جو انتہائی نامناسب ہے اسے کے ساتھ ہی تینین ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپدیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تینین ٹی وی